السلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو لیٹسی پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیرے سے ہوں گے ویلاغ میں مرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک ٹائم سے پہنچی رہیں آج میرے بلاگ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا ایک بدو ان سے ملنے کے لیے مدینہ کو چلا وہ چلتے چلتے رات کو آدھی رات ہونے کو تھی مدینہ کو پہنچا مدینہ کے حدود میں اس نے اپنا کھیمہ لگا دیا اس کے ساتھ اس کی حملہ بیوی بھی تھی رات کا ٹائم تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے معمول کے گشت پر تھے ان کے ساتھ ایک گلام بھی تھا جب انہوں نے دکھا کہ مدینہ کے حدود کے باہر ایک ساتھ کھیمہ لگا ہوا ہے تو گلام کو بھیجا جاؤ پوچھو کہ یہ کون ہے جب گلام وہاں گیا تو اس نے بدو نے اس کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں اور ڈان ڈپڑ کے واپس کر دیا حضرت عمر فاروق خود بھی تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں کس کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے ان کو نہیں بتایا لیکن اس کھیمے سے ایک قرآنے کی آواز آ رہی تھی حضرت عمر فاروق نے ان کو کہا کہ وہاں کھیمے سے کوئی درد کی تکلیف کی آواز دے رہا ہے یہ کیا ماجرہ ہے تو اس نے بدو نے کہا کہ میری بیوی عاملہ آئے اور ڈیلیوری کا وقت قریب ہے تو وہ فوری طور پر حضرت عمر فاروق وہاں سے پلٹے اور انہوں نے اس کو کہا کہ میں آتا ہوں تو گھر آئے اور پنی زوجہ محترمہ کو کہا کہ ایک بڑی نیکی مل رہی ہے آپ وہ لے لے گی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یہ اجر میں کیسے جانا ہوں گی تو انہوں نے کہا کہ میرا دوست ہے اس کے بیوی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے آپ میرے ساتھ چلو تو ان کی زوجہ محترمہ نے ان کو کہا کہ ضروری سامان ساتھ لو اس نے گھی لیا دانے لیے اور لکڑیا حضرت عمر فاروق کو کہا کہ آپ اس لے لے تو انہوں نے اپنے کندے مبارک پہ لکڑیا لادلی اور وہ فوری طور پہ اس بدو کے گھیمے میں پہنچ گئے تو جناب یہ کوئی کاؤنسلر یا ایم بی اے ایم اے نے نہیں تھا یہ اس بائیس لاکھ مربع میل کا حکوم عنہ حضرت عمر فاروق تھے اور وہ آتے ہی کیمے مقام میں لگے بدو ان کے اوپر ایسے حکم چلا رہا تھا جیسے یہ کوئی وہاں کا مدینہ کا چوکیدار تھا یا عام سا آدمی تھا اس کو کیا پتا تھا کہ یہ وہی حضرت عمر فاروق ہے جس کے نام سے قیس اور قصرہ کے کامتے تھے تو وہ اسے کہنے لگا کہ آپ کی بیوی یہ کام جانتی ہے مہرحال جیسے تیسے جب اندر سے زوجہ محترم کی آواز آئی کہ یا امیر المومنین بیٹا پیدا ہوا ہے جیسے ہی بدو نے یا امیر المومنین سنا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور وہ کامپنے لگا تو اس نے کہا کہ آپ امیر المومن حضرت عمر فاروق ہیں آپ وہ حضرت عمر فاروق ہیں جس کے لیے حضرت محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ آپ اسلام میں آئے اور جس کے لیے حضرت علی نے دعا کی تھی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جی ہاں میں وہ ہی ہوں اور اس نے اس کو بدو کو گلے لگا لیا اور اس نے بدو حیران ہوا اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ کہاں آئے ہیں میرے آقا کے شہر میں آئے ہیں آپ یہاں گریبی کو عزت ملتی ہے امیروں کو عزت نہیں ملتی یہاں گریب اور نادار مسکین لوگ سر اٹھاتے چلتے ہیں یہ مدینہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ دریائے فیرات کے اگر دوسرے کنارے کتہ بھی بکھا مر جائے تو پھر وہ میرے سے پوچھا جائے گا جی ہاں آج میں ذکر کر رہا ہوں نمل یونسٹی کے ان محسوم طلبہ کا جن کے اوپر دو دن سے لاٹھی چارج ہوا واٹر کیلن استعمال ہوئے اور ان کے اوپر شیلنگ ہوئی اور ان کو زخمی کیا گیا ان کا کیا سیدھا سا مطالبہ تھا کہ ہماری جو آن لائن فیصے لی گئی ہے اور ہم آن لائن جو پڑھ رہے ہیں جو ہمارے اخراجات ہو رہے ہیں وہ واپس کیے جائے اگر تعلیم آن لائن ہو رہی ہے تو پھر پیپر کیوں جو ہے نا یونسٹی میں لیے جا رہے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ نمل یونسٹی کے انتظام میں نے ایک اجلاس کیا وہ بھی آن لائن جاں تو یہ کوئی اتنی بڑی اچھمبے کی بات نہیں تھی جس کے اوپر طلبہ کے اوپر زیادتی کی گئی یا ان کو مارا گیا یا مطالبہ تھا آپ وزیر عظم عمران خان اگر چاہتے تو شفقت محمود وزیر تعلیم کے سربراہ میں ایک کمیٹی بنا دیتے طلبہ کے جو رنمات ہیں ان سے مذاکرات کرتے ہیں اور یہ معاملہ حل ہو جاتا اگر ان کا فیسو کا معاملہ ہے کہ تعلیم نہیں ہوئی لیبراری کے چارجز ہیں یونسٹی کے گاڑیوں کے چارجز ہیں دیگر ہیں وہ ہمیں ماف کیے جائیں جہاں واپس کیے جائیں تو وہ اگلے سیمسٹر فیز میں ایجس بھی ہو سکتے تھے ویسے بھی حکومت کے پاس اتنا بڑا سسٹم ہے احساس پروغرام ہے اس کی مد سے بھی ان لوگوں کی ان سٹوڈنٹس کی مالی مساہتہ کی جا سکتی تھی اور ویسے بھی دیکھیں کووٹ کی وجہ سے یہ جو طلبہ ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے فیزے جمع کر آئی ہیں ان کے بڑوں کے والدائن کے نظام کئی کے نوکریہ ختم ہو گئیں کئی کے کاروبار ختم ہو گئیں اور یہ پڑھنا چاہتے آگے بڑھنا چاہتے لیکن جو جو عمران خان ہے بات کر رہا ہے کہ ریاست مدینہ اور اس کا عمل اس کے خلاف ہے حالانکہ یہی عمران خان ہے اسی نوجوانوں کے کندوں پر وزیراعظم بنایا ہے یہی نوجوان تھے جو کرکیٹ کے زمانے تھے اس کے ساتھ پیار کرتے تھے لڑتے تھے جگڑتے تھے سیاست میں اس کی سپورٹ کرتے تھے آج وہی نوجوان وہی طالب علم ناملین اس کے عذاب کا شکار ہیں ذرا تھی اگر ان حکمرانوں میں اکل ہو سوچ ہو فہم ہو فراست ہو تو یہ بیٹھ کر اور کوئی ایسی پالیسی وضا کریں کہ ہر بندے کو مظاہرہ کرنے کی نوبت نہ آئے یہ لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں جو ان کی بنیادی ضرورات ہوتی ہیں وہ جب اظہار کرتے ہیں وہ اسے اظہار کے لیے یعنی ان کو کوئی راستہ نہیں سوچتا جب نامل یونسٹی کی انتظامیانیں ان کو گاز نہیں ڈالا تو پھر یہ جو ہے اعتجاد کے لیے نکل آئے لہذا حکومت وقت کو چاہیے کہ اس طرح کی گلتیاں اس طرح کی کوتائیاں نہ کرے یا تو پھر ریاست مدینہ کا ڈنڈورا نہ پیٹے آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق کہاں وہ ریاست مدینہ تھی اور کہاں ان کی جو ہیں سیاست ہے اور ایسا اتنا بڑا نام لے کے اور مظلوم اور نہتے طلب کے اوپر تشدد کر کے اور ان کو ڈرا دھمکا کر پولیس کی بزر سے بیانات لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ لوگوں میں ایک ہجان کی کیفت ہے وہ وزیراعظم جو بائیس کروڑ کے عوام کا ایٹمی ملک کے ملک کا حکمران ہے وہ ہزارہ برادری کے جو لوگ قتل ہوئے شہید ہوئے ان کی ہاں ان کی میتوں پہ نہیں جاتا ہے اتنا کمزور اتنا سنگ دل پہلے کبھی نہیں تھا اس طرح کی باتیں اس طرح کا سلسلہ عمران گھر کو زیب نہیں دیتا اور اس کو چاہیے کہ یہ جو ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو بڑے مسائل بن جاتے ہیں یہاں دیکھیں طلبہ کے اوپر پابندی تھی وہ مظاہرہ نہ کریں اور دوسری طرف پی ڈی ایم کے رہنما جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے ایک کیا کہیں اب تھیٹر لگا لیا آپ ان کو ریڈ زون میں جانے کی اجازت دیتے ہیں اور یہاں محصوم شاگردوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر لاتھیاں برساتے ہیں ان کے اوپر وارٹر کینن ایسی سردی میں لگاتے ہیں تو یہ جو بچے ہیں جنہوں نے کل اسی ملک کی باغ دور سمال لی ہے آپ ذرا ان کا احساس کرے اور امران خان اپنے ہی پاؤں پہ کولاڑی نہ مارے یہی شاگرد یہی طلبہ آپ کی فورس ہے آپ کی قوت ہے اور آپ نملی جونسٹی کی انتظامیہ سے یا دوسری جو جونسٹیاں ہیں پبلک سیکٹر کی ہیں یا گورنمنٹ کی جونسٹیاں ہیں آپ ان سے باز کریں اور اسٹوڈنٹس کو ریلیو دیں کیونکہ وہ ان کے مطالبات جائز ہیں اور اس کووڈ کی صورتحال میں جہاں کاروبار نہ ہونا کوئے لوگوں کے روزگار کے ذرائع مدود ہو گئے ہیں تو وہاں طالب علم بڑی مشکل سے یعنی مائگریٹ کر کے ملک بھر سے آکے یہاں ہسٹلوں میں رہتے ہیں فیزے ادا کرتے ہیں اور ان کو اس طرح بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ہمارا یہ علمیہ ہے کہ حکمران اشرافیہ جس کا عام آدمی سے نہ لینا دینا ہوتا ہے اب دیکھیں اگر یہاں عمران گھان کے بچے ہوتے ان کے اوپر لاتیاں برسائیں جاتی تو پھر بزا آتا نا پھر جو ہے اب اس کے بچے تو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جمائمہ سبال رہی ہے عمران گھان کو نہ کو فکر ہے نفاقائے اور بس یہ ایسے ہی بس فرما دیتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا ریاست مدینہ ریاست مدینہ جب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ ان کے کول کو بھی دیکھیں ان کے فیل کو بھی دیکھیں انہوں نے کیسے ریاست قائم کی تھی انہوں نے کیسے لوگوں کو پبلک کو ریلیف دیا تھا آپ بلٹ فروف اور سیکورٹی کے حساس ہی نہیں نکلتے تو آپ کو عام آدمی کا کا پتہ کیسے چلے گا لہذا حکومت کو عقل سے کام لینا چاہیے امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا بلاق پسند آئے ہوگا کسی اور بلاق میں آپ سے بلاقات ہوگی مجھے دے اجازت خدا حافظ گزرگ گزرگ گزرگ